بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عظیم قوم کی حسیت سے آج جو بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے وہ ہمیں قبول ہے ہم نے اپنا کیس پوری تندہی سے جوش جذبے اور بلولے سے عدالت میں لڑا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ تابوت بھی نکلے گا اور ثبوت بھی نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور چالیس فیصد نتیجہ آ چکا ہے ساٹھ فیصد نتیجے نے اور کمبائن مل کر آنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ پپو پانچوں میں فیل ہوگا بیسک بات جو میں کہنے چاہتا ہوں ساری قوم کو جب قومیں قانون کے آگے سرنگونی ہوتی تو وہ نیست و نبود ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا امت ہی نہیں ہو سکتا ہے جو جھوٹا مکار اور دغاباز ہو یہ میڈیا میڈیا کھیلتے رہے یہ ٹی وی ٹی وی کھیلتے رہے ہم نے عدالت میں اپنا کیس لڑا ہے اللہ کے فضل سے آج شیخ رشید اور عوامی مسلم لیگ کا کیس تحریک انصاف کے ساتھ مل کر 62 اور 63 کا کیس ہے اور جس پر ابھی ایک گھنٹے کے بعد فیصلہ آنا ہے میں قوم کو کہنا چاہتا ہوں معیوسی جو پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان کو کچھ ہو جائے گا مت گھرائیں تیتیس سال سے جن کو پیار نہیں ملا وہ آخری دن پیار کی اپیل کر رہے ہیں ہم زندہ ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مریں گے یہ کہنا گھرا ہوگا پہلے دن سے پاکستان گھیرے میں قوم زندہ قوم ہیں اور اگر ہم نے کرپٹ معاشرے سے نجات حاصل کر لی تو ہم آئی ایم ایف سے ورڈ بینک سے دنیا کی طاقتوں سے ازاد ہوں گے اور دنیا میں ایک اسلامی ملک میں تاریخی کردار ادا کریں گے میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں جو بھی فیصلہ ہے وہ ہمیں قبول ہے یہ پانچ عظیم جج ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ چھے سپر سکس جنہوں نے جی آئی ٹی کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی نواز شریف اللہ کی پکڑ میں آیا ہے ہمیں نہیں پتا تھا یہ پانامہ کیا ہے یا عمران خان کو نہیں پتا تھا اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جب ہم نے پٹیشن دائر کی بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے قانون جب زندہ ہوتا ہے تو کسی تلازمہ کو تلازمائی کی ضرورت نہیں پڑتی ساری فورسز آئین اور قانون کے پیشے کھڑی ہوتی ہیں اور وہ لوگ جو کہتے تھے سازش ہو رہی ہے میرا خیال ہے نواز شریف کو سازش کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر خود سازش کا سچ لگا ہوا ہے اور وہ خود فنی خرابی کا شکار ہے سازش کے بارے میں آج تک نواز شریف نے آب اہل مجھے مار اپنے پاؤں پہ خود کو لڑا مارا ہے اپنے آپ کو خود آج انصاف کا سورج تلو ہونے لگا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے میں کہہ رہا ہوں اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہے وہ بھی کل بھول ہے کسی کی شام غریبہ ہوگی اور سچے لوگوں کا جشن ہوگا کسی کی شآتب ہے امیر جشنه ہ